محکمہ صحت حسبتالوں کا انتظام چلانے میں ناکام ایک کے بعد ایک شعبے کو ٹھیکے پر دیا جانے لگا حسبتالوں کے شعبہ پیتھالوجی کو بھی پرائیوٹائز کرنے کا فیسٹا میو جنرل سردسی جنار چیل جن گنگرام حسبتال کے شعبے شامل پی آئی سی شہدرہ لیڈی ویلنگٹن لیڈی ایچی سن کا نام آ گیا یکی گیٹ میامونچی کوٹ خوادہ سعید اور سید مٹھا حسبتال کا نمبر لگ گیا حکومت دو عرب کا ٹھیکہ دے گی پچھتر عام ہوت پچیس خصوصی ٹیس پرائیوٹ ہوں گے سموگ تدارب کے لیے حکومتی اقدامات حالودگی کو کم کرنے کے لیے ماحول دوست بسیں خریدنے کا فیصلہ پنجاب میں ایک اوپ فینڈی بسوں کے لیے ایک ارب نوے کروڑ روپے جاری ماحول دوست بسوں کی فاہمی کے لیے بجٹ دیا گیا محکمہ خزانہ کی جانب سے محکمہ ٹرانسپورٹ کو بجٹ آن لائن کر دیا گیا ہے ساف پانی کمپنی کی اساساجات اور فنڈز آپ پاک آتھارٹی کو دینے کا فیصلہ گاڑیاں انفرسٹرکچر اور موجودہ فنڈز کی فیرست مرتب گاڑیاں کسی بھی دوسرے محک پر یا آتھارٹی کے استعمال میں نہیں ہونی چاہیے قائمہ کمیٹی قانون سازی کا اجداز صفاح شاہد پنجاب کابینہ کو ارسا قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت رما ماہ سے ملے گی قیدی جیل سے عزیزوں کو بیس منٹ تک کال کر سکیں گے سیفٹی کے پیشے نظر ویڈیو کال کا ریکارڈ رکھا جائے گا سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن اکپینے لاہور کی دو جیلوں میں سہولت دی بادل لاہور پر منڈلانے لگے کہیں تیز کہیں حلیقی بارش مال روڈ گلچنے راوی انارکلے ڈیویس روڈ پر جینجن پریس کلپ داتا دربار گڑی شاہو ریلوے سٹیشن کے اطراف جم کر بارش برسی کلمہ چو کذافی سٹریڈیم اردو بازار سمیں دیگر علاقے بھی گئے موسم کا مزاج بدلتے ہی شہریوں کا فور پوائنٹس کا رخ گرما گرم سموسوں اور پکوڑوں کا لکھ فٹائے میک میں ایکسائز ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کرے گا انٹر پروینچل اور اوورسیز شہریوں سے تین سے پانچ سال کے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کیے جائیں گے ہزاروں شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کی گاریوں کے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کر لیا جائے مراسطلار سیکیٹی ایکسائز کو بجھوا دیا گیا ہے شہریوں کو پرانے جرمانوں کے ساتھ لائسنس رینیو کروانے کی سہولت مل گئی زیادہ المیاں ٹرائنگ لائسنس پر جرمانوں میں اضافہ واپس لرنر پرمیٹ کی تجدید کی فیز پانچ سو روپے ہی رہے گی ایکسپائر لائسنس پر نیا فیز شیڈیول لاغو میس ٹرانزٹ آتھارٹی یا اورنج لائن مالی مشکلات کا شکار کانٹریکٹر کی زیر ارتفاع ادائیگیاں تین ارب سے تجاوز کر گئی پی ایم اے نے مارچ دوزار تئیسے مہانہ ادائیگیوں کی مد میں پیمنٹ نہیں کی کانٹریکٹر نورینکو اور ڈائیو کوپی ایم اے کو خط لکھنے کا فیصلہ چینی کمپنی نورینکو نے معاملہ صفاتی سطح پر بھی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا سولر سے بجلی بنانے والوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا سولر سے کتنے یونٹ بنائے لیسکو کے سسٹم کو کنٹ نے یونٹ بجوائے کمپنی معاملہ گول کر گئی ہزاروں شہریوں کی کنیکشنز کی بیلنگ ہی نہ ہوئی بیلوں پر بیلنگ کا سٹریٹس بھی تبدیل نہیں ہو سکا سستی بجلی بنانے والے پریشہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہرتال ارزو بازار کے تاجے دو دھڑوں میں تقسیم خالد پرویز گروپ نے دکانے بند رکھی ابو ذر غفاری گوھر گروپ کا کاروبار چلتا رہا خالد پرویز نے اسٹریٹسنڈی آئیٹمز پر چودہ فیصد جی ایسٹی کے خلاف ہرتال کا اعلام کیا تھا برائلر مرگی کا گوش سرکاری ریٹ سے بہت دور گوشت کی قیمت پانچ سو چورانوی روپے کلو مقرم شہر میں گوشت چھے سو پچاس سے سات سو روپے کلو تک پروک ادھر شہر کے مختلف علاقوں میں اسسٹینٹ کمیشنرز کے چھاپے ایک سنو خلاف ورزوں پر تین لاکھ کے جرمانے آئد کیا گئے تین گرفتاری غیر کانونی پارکنگ اور تجاوزات مافیا کا راج مال روڈ کے سرویس روڈ پر پارکنگ اور تجاوزات مافیا کا قبضہ غیر کانونی پارکنگ سٹینڈ اور تجاوزات کا باعث ٹریفیکی روانی بری طرح متاثر شہریوں کا علا حکام سے فوری عمل اقدامات کا مطالبہ جینگی ورکرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کوپر روڈ پر احتجاج میں مرد و خواتین ورکرز کی شکت مظاہرین کنار بازی فوری تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹرز زاہر مونیت کی مظاہرین سے ملاقات مطالبات سنو ارلیل چائلڈ ایڈوکیشن رومز کی آیاوں کے فنڈز میں سکولوں کی بجٹ بک میں کم معافظہ دیے جانے کا انکشاف ہوا آیا کا مہانہ معافظہ آٹھ ہزار مقرر ہونے کے باوجود ادایوں میں کرپشن بیشتر ازلا میں آیا مہانہ چاہتے پانچ ہزار ادا کیا جاتا رہا ہے سکول ایڈوکیشن کا نوٹس ریکارڈ طلب کر لیا آئی جی پنجاب نے بارہ افسران کے تقرر تبادلے کر دیے محمد عمران ایس ایس پی سکول آف انٹیلیجنس لاہور تائنات فرحان اسنم سٹی اوف ایس آباد مقصود لون ایس پی آئی ای بی بہاول پور ریجن مقرر بلال افتخار آول پڑنی فضل حامد سوٹ پنجاب میں ذمہ داریاں نکھائیں گے دس تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشن تبدیل سلیم خان ہڈیارہ غلام ضمیر انچارج ڈیفنسی تائینات معظم انڈیاس انچارج انویسٹیگیشن جوہر ڈاؤن تائینات رہمان خاور ٹاؤنشپ محمد جاوید انچارج ٹی بی سیٹی مقرر محمد عزوان سید خاور حسین آفتا بحمد کو بھی نئی ذمہ داریاں تبدیل ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کے ملزم ٹریس اجرتی قاتلوں میں باپ بیٹا اور بھتیجہ شامل ملزمان کے خلاف اسلام آباد اور لاہون میں گاری چوری کے متعدد مقدمات ڈاکٹر شاہد صدیق پر پہلا قاتلانہ حملہ بھی انہی ملزمان نے کیا تھا پولیس نے ملزم قیوم کی دوست کو بھی شامل تفتیش کر لیا وادات میں استعمال ہونے والی گاری بہاری سے رینٹ پر لی گئی شوٹر نے نمبر پریٹ بھی تبدیل کی کانہ میں بجلی چوری کے خلافوں پیشن چارٹیویل اور فارم ہاؤس سے بجلی چوری پکڑے گئی لیسکو ٹیم نے ٹرانس فارمرز اور تار کبزے میں لے لی بجلی چوروں کو چالیس لاکھ روپے کے ڈیٹیکشن بھی چارچ ہوں گے لیسکو میں ناکس کارکرکی پر متعدد آفیسر معطل سپری ڈینڈنڈنگ انجینئر ایسٹرن سرکل عمر بلال معطل ایکسیئن شالمار عبداللہ شبیق کو ایسٹرن کا اضافی چارچ مل گیا ایکسیئن رائیوینڈ ڈویین علی رضا ایکسیئن شاہ کو ٹراؤ کامران بھی معطل اپ آئیے نے اوور بلنگ پر حتمی وارننگ جاری کی تھی رشوت خور پولیس اہلکار انڈی کرپشن کے شکنجے میں آگئے رشوت لینے پر کھانا او مغل پورا کے مہرر شوکت اور ایسائی فیاس گرفتار مقدمہ دش ملزمان کی رہائی کے لیے مہرر شوکت اور ایسائی فیاس نے شہری سے نو لاکھ پچاس ہزار اوپی رشوت دی اہلکاروں کے خلاف تب دیش شروع آلیہ حمزہ کو انتیس اگرس تک نئی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم آلیہ حمزہ کے زمانتی مچل کے جمع کرائے جائیں ہائی کورٹ کی دخواس گزار وکیل کو ہدایت جسٹس علی باقی نجفی نے آئندہ سمات پرہ چونی جنرل سے ریپورٹ طرف کر دی یوم احزادی پر لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا یا نہیں جسٹس علی باقی نجفی کل دوبارہ کیس کی سمات کریں گے منارے پاکستان پر جلسے کے لیے دیپیٹی کمیشر کو دوبارہ درفاز دینے کے حدایت ہائی کورٹ کا ڈی سی کو فیصلہ کرنے کا بھی حکم پی ٹی آئی نے تیرہ اگست کو منارے پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے ڈی سی کو نئی درفاز جمع کروا دی چودہ اگست کو جلسے کی اجازت نہ ملنے پر منارے پاکستان موچی دروازہ اور ناصیر باغ میں جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے امیر بالاج قتل کیس ملزیم احسن شاہ کے درفاز زمانت خارج جیڈی فرل سیشن جج اللہ دیتا نے درفاز خارج کی ملزیم احسن شاہ پر امیر بالاج کی مقبری کا الزام ہے انجاب اسمدی کی سٹینڈنگ کمیٹی داخلہ کے چینڈمن کا چناو دی مکمل سفتر حسین ساہی سٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ کے چینڈمن منتقب انٹی بائیوٹک کا بے درہ استعمال روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصہ ڈاکٹرین نسخے کے بغیر شہری انٹی بائیوٹک نہیں خرید سکیں گے صبح وزیر خواجہ امران عزیر کی زیر صدارت اجلاس ڈنگی، کانگو، حیزہ اور خسرہ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا سیکرٹیز صحت علی جان خان نے بریفنگ دی نئے ٹیلنٹ کی تلاش تعلیمی اداروں میں مختلف کھیلوں کے مقابلے کرانے کا فیصلہ کھیلوں کے فروغ اور سپورٹس گراؤنز کی تعمیر و بحالی پر اجلاس وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے صدارت کی وزیر خوراق بلال یاسن گلبرگ پہنچ کے ڈی جی فوڈ آثورٹی سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ دو دہی کا مایار چک کیا بیس ملک شاپس کی چیکنگ، آٹھ کو جرمانے آیت، گیارہ کو اصلاحی نوٹسیز جاری، گندے فیزر، بدبودار، لکٹی سٹکس اور صفائے کے ناکس انتظامات پر جرمانے کے گئے کمال تیٹر وناوہ میں سردار کمال مرہوم کے لیے قرآن خوانی ادھاکار شاہد خان، آصف اقبال، تاہی نوشات، حامد رنگیلا، عقیل حیدر شرک ہوئے افسر بارد سابر علی، عرفان حاشمی، راشد کمال، میگا سمیں دگر فندگاروں کی شرکت لاہور چیمبر کا الیکشن پائنیرز بزنسمن گروپ کا تنہا میدان میں اٹھنے کا فیصلہ پائنیرز بزنسمن گروپ کسی کے ساتھ آلائنس نہیں کرے گا اگلے ہفتے اپنے تیس امیدواروں کا اعلان کرے گا میان جمنیسار گروپ سے پاور شیرنگ پر اتفاق نہ ہو سکا پنجاب میں تعلیمی مایار پلند کرنے کا میشن سی بی ڈی اور پنجاب ہائر ایڈوکیشن کے میشن میں معاہدہ سی او منصور جنجوہ اور ایچ ای سی کے چیرمن ڈاکٹر شاہید نے دسخط کیے پی ایچ ای سی، سی، سی بی ڈی اور این ایس آئی ٹی سیٹی نیو نیورسٹیز کی کیمپسز کی تعمیر میں معاونت کرے گا جشن آزادی صدر آصیف علی زرداری سپورٹس سائیکل ریلی قصور دربار حضرت بابا بھلے شاہ سے گورنر ہاؤس تک ریلی پہنچی استقبال گورن پنجاب سلیم حیدر نے کیا شرکا کے لیے کٹ سپورٹس سائیکل دینے کا اعلان ریلی کے شرکا آج رات گورنر ہاؤس میں قیام کریں گے جشن آزادی منانے کی تیاریاں اوروچ پر جھنڈے جھنڈیاں باجے اور چوڑیوں کی خریداری شہر میں ہر طرف سب سہلالے پرچموں کی بہار عرائشی سامان بیشنے والوں کی چاندی ہو گئی اور لاہو ریجن سینئر انٹرڈسٹریک ریکٹ کے لیے کیمپ کا آغاز سالیگر گراؤن پر کیمپ میں نارس زون وائٹ کے منتقب کھلاری شامل سابق فرس کلاس کریکٹر کامران سادیت کی نگرانی کر رہے ہیں کھلاریوں کا کیمپ پراما کے آخری ہفتے تک جاری رہے گا